والدین کا کتنا اہم کردار ہوتا ہے بچوں کو بنانے بگاڑنے میں اس بات کو بڑی سراحت کے ساتھ ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا ہے حدیث کے اندر آپ فرماتے ہیں کہ ما من مولودن اللہ ویولدو علی الفطرہ فا ابواہو یحویدانیہی او ینسرانیہی او یمجیسانیہی کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے یعنی فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے پھر اس کے ماں باپ اس کو یہودی بنا دیتے ہیں اس کو عیسائی بنا دیتے ہیں اس کو مجوسی بنا دیتے ہیں کیا مطلب ہوا یعنی اگر بچے کو اصلی حالت میں چھوڑ دیا جائے خارجی معصرات سے الگ رکھا جائے اور دوسرے ذرائع سے اس کو بگاڑا نہ جائے تو بچہ سلیم الفطرت رہے گا اور سلیم الفطرت بچہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ دین اسلام پر اس کی نشنمہ ہوگی لیکن وہ گردو پیش سے متاثر ہوتا ہے اور اس کے گردو پیش میں کون ہوتے ہیں اس کے ماں باپ ہوتے ہیں اگر ماں باپ یہودی ہیں تو اس بچے کو شروع سے ایسی تربیت دیتے ہیں کہ وہ یہودی ہو جاتا ہے اگر عیسائی ہیں تو عیسائی بنانے کی کوشش کرتے ہیں وہ ایسی تربیت دیتے ہیں مجوسی ہیں یا جتنے جو بھی دوسرے عدیان و مزاہی کے ماننے والے تو لوگ اپنے اپنے حساب سے اپنے بچوں کو ڈھال دیتے ہیں لیکن اگر ان بچوں کو چھوڑ دیا جائے اصلی حالت میں فطری حالت میں تو یہ بچے فطرت اسلام پر باقی رہنگے سہین کی حدیث ہے اس حدیث سے یہ معلوم ہوا ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں